ہمیں پتہ نہیں کیوں یہ سارکالوجی بتائی گئے کہ نبیل اسلام کے دور میں کوئی اور معاملات ہوتے تھے صحابہ کے دنیا ہی کوئی اور تھی وہ میں نا ایک یونیورسٹی میں ایک سیشن کر رہا تھا تو نمل تھی نمل یونیورسٹی میں تھا تو وہاں پہ ایک لڑکی نے مجھ سے سوال کیا بچی نے کہ صحابہ کے دور میں تو روز دس پندرہ مندیں مر جاتے تھے تو چار چار شادیاں تو علاو کرنی کی ضروری تھی نا یہاں پہ آدمیوں کو پتہ نہیں کیا شاہر کا چار شادیوں کا اور یہ یہ معاملات یہ سوال اس طرح کے سوالات اور بھی یونیورس کے دنیا میں آتے ہیں یہ سیرہ تو نبیل نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسے سائیکالوجی بلد ہوتی میں اس لئے ہر وقت کہتا ہوں کہ پہلے سیرہ کی دو تین کورسز کر لیں کیونکہ اس وقت کے مسلمان کی سائیکالوجی میں بتایا گیا ہے کہ صحابہ کے وقت بیسے روز کوئی ایک میٹی آر آکے گرتا تھا پچاس بندے روز مر جاتے تھے سو بندے ادھر مرتے تھے ہزاروں کا لشکر کہیں اور دفن ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا آفتے آ رہی ہیں کوئی ہوائی مرض بھی چل رہے ہیں کوئی پہ کہت پڑا ہے تو کہیں پہ تاؤن آئی ہے یہ ایک ہی کتاب کی چار پانچ صفوں کی کتاب کے اندر پوری کی پوری سیرہ شارٹ کٹ میں پڑھنے سے ایسے ہی ہوگا پھر somehow we think that صحابہ were living the most fast paced abnormal life جہاں پہ روز صبح اٹھ کے کوئی نیا مسئلہ ہوتا ان کو ایسا کچھ بھی نہیں ہے 300 years of the most pristine time of Islam was lived by these people اور اس میں تمام تر معاملات ایسے دیکھ لی انہوں نے کہ جس کے بعد آپ کو میں آپ کیا بتاؤں آپ ذرا خود اپنی کتابیں پڑھیں گوروں کی گوروں نے اے یہ آہا آی ٹاماس جیفرسن تک اور اس کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی آئیم لاچ کوڑ بالنکسن مگو اس سے پہلے پہلے تک امریکہ میریٹریلین میں کشتی چلانے کا ٹیکس مسلمانوں کی ریاست کو دیتا تھا امریکہ یہ میں پرانے دور کی بات نہیں کہا رہا ہوں کی امریکہ کے لانے کے بعد جیفرسن تک میریٹریلین کے اندر کشتی گسانے کے لیے پیسے ملتے تھے مسلمانوں کوisme lear دتا تھا نینی میں نہیں تھا ہمیں امریک Niس عائل کی باری و بہتی منشکیں ہم ان کلاناتk نہیں تھیں کہ ہم پر آہ آہ اسکے بہوجود تڑہس میں ہر حق حاضر کی دافت نہیں تھا بنانے nuevo 곧انائیم صدقہ خز Sara تو اس کے بازے میں محلوبات کو اپنی کے زیادanterت باری نوازا ہلت آہ سکتاو رل ارکان میں آ находیمت عملیitä حرائل کی طلب بنانے sacrifice کہ میں آپ کو واقعہ بتاؤں متوقعین کی جماعت ایک دفعہ مزید دنوں بھی میں آکر تھیری متوقعین کو کون ہوتے ہیں وہ جو گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اللہ کے دعوت کریں گے بس رسک خود ہی آئے گا ایک لیسلامباد میں بھی میں ایک متوقعین کی جماعت سے ملا تھا ایک دفعہ جی ٹین میں آئے ہوئے تھے وہ تو میں بیٹھا تو میں نے کہا کہ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں اللہ کا کام کرتے ہیں نا اسے ٹھیک ہے بالکل کرتے ہوں گئے تو پھر انہوں نے پوائنٹ کیا کہ وہ دیکھیں وہ فلان شخص وہ سورہ یاسین پہ پل رہا ہے پیچھلے چھے مہینے سے وہ سورہ یاسین پہ پل رہا ہے وہ انہوں نے پوائنٹ کر کے وہ ایک بچے کا بچہ تو نہیں تھا بچیس سال کا ایک جوان بیٹھا تھا اور وہ اللہ فلان علم دیکھیں سبحان اللہ عظیم پہ پل رہا ہے وہ متوقعین کی جماعت آئی ہے ایسی ایک جماعت حضرت عمر بن خطاب کی ٹائم پہ بھی گٹھی ہوئی تھی اور عمر بن خطاب نے باقاعدہ ڈنڈے مار مار کی مجید سے نکالا تھا چلو جا کے کام کرو اب تو پوائنٹ ایس میں ناؤزباللہ کون سا مسلمان ہے جو کومن سیس بھی رکھتا اور وہ کام کے بھی خلاف ہو کہ نہیں نہیں مسلمانوں کو سست ہو میرے سے زیادہ تو کوئی چیخو پکار کر رہی نہیں تھا کہ مسلمان سے زیادہ سست کوئی کام نہیں ہے اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں جواب نہیں کرنی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایسی پریوریٹیزیشن میٹرکس میں پریوریٹی میٹرکس میں مت ڈالنے کہ جس کے بعد آپ کا دماغ اس قابل جائے کرے روز کہ وہ اصلی مسائل کی طرف سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں میں نوم چومسکی کے سیشن نہیں لے رہا ہوں آپ کو نوم چومسکی یا all of those people who are analyzing the globe through their western lens and angles وہ human نفسیات کو تقس کوپ رکھتے ہیں کہ human psychology جو ہیں نا انسانی نفسیات جو ہیں وہ کس طریقے سے ڈیمیج ہو رہی ہیں اس طرح کی capitalistic philosophy of enslavement in the corporate culture کے اندر جو معاملات خراب ہوتے ہیں انسان کی میں نفسیات for the sake of مسلمین کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ایک خاص قوم کے اوپر عطاب آیا ہوا ہے اور اس لیے نہیں آیا کہ امریکہ نے پاور لے لیا اس لیے آیا کہ ہم نے اپنی پاور چھوڑی لیا ہے امریکہ نہ ہوتا تو چائنا کی طرف سے آتا 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 انہوں الگ الگ قومیں ہمارے اوپر ہماری ہیومن انڈویجل psychology امی اور ابو کرپ کر دیتے ہیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں نا میں نے تو وہ الیکسپوزیرز دیکھ لی ہیں پاکستان میں بھی اور ملکوں میں بھی پاکستان میں سب سے زیادہ کہ جہاں پہ بچے تیار ہو رہے ہیں بقاعدہ میں سی اے سی ایس ایک ایڈنی میں جب ٹریننگ کے لیے جاتا ہوں نا اور کئی دفعہ کیا ہوں جنہوں نے ابھی پرچے دینے ہوتے وہ تیار ہو رہے ہیں لٹرلی نارے مار رہے ہیں کہ ہمیں موقع دو ہمیں بس چھوڑو کسی طریقے سے پنجرے سے ہم نے پیسے کٹھے کرنے ہیں ہمیں رشوت اور دونمری کی جو داستانے رقم کرنے ہیں اور برملا آپ فخر سے بتا رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں ایک بچے نے مجھے کہا کہ سر آپ کو بے وقوفی میں نا اور فلسفے میں سمجھ نہیں آئی بات کہ آپ کو یہی نہیں پتا دنیا فتح کرنے کے لیے دنیا میں اللہ نے ہمیں بچا ہے تو یہ یہ معاملات کوئی اور ہیں کہ جو آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں یہ چودہ سو سال پرانی کہانی ہے یا چودہ سو سال بعد کی ہوں گی پچیس پچیس سال کا لڑکا جسٹیفائی کر کے بیٹھا وایا ہے کہ میں نے پولیس میں اس لئے جانا ہے کیونکہ ایک دھانے کے اندر تیس لاکھ اور ایک ڈسٹرٹ کے اندر پرکرم پانچ کروڑ بھی رشوت ہر مہینے کٹھی ہوتی ہے ایسے چو سے شروع ہوتی ہے اور ڈی پیو تک جاتی ہے پورا نظام اس کو پتا ہے پچیس سال کے لڑکا اس لئے پولیس میں جانے کے لیے سی ایسے اس کی پیپر دنیا آیا اور اس نے ٹوٹل کر کے رکھا وایا پھر میں میڈیکل سکول میں سیسن کرنے جاتا ہوں تو انہوں نے پیسوں کے ٹوٹل کی ہوئے کہ نیورالوجی کا جو پر جو ڈاکٹر ہے نیورالوجیسٹ یا پھر کارڈیالوجیسٹ اس کے کتنے پیسے پر پیشنٹ لوں گا میں یہ میڈیکل سکول کے بچے فرسٹیئر کے میڈیکل کالوجیس کے بچے ٹوٹل کر کے بیٹھے ہوئے کہ پیسے کتنے لوں گا میں